اسلام علیکم مدعو نمشکا دوستو یہ ایک آپ لوگوں کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا تھا ابھی ابھی خبر ملی ہے تو آپ سب لوگ جڑ جائیں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں میں کافی اچھی بات ہے کہ واتس اپ یونیورسٹی کے دنیا میں ایک نئی چیز آ رہی ہے جس کو آپ سب لوگوں کو جاننا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے جاننا کیونکہ جس طریقے کی واتس اپ کی دنیا میں ایک حلچل مچھا ہے تو جتنے لوگ جڑ جاتے ہیں تو ایک انفرمیشن آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں میں گفران بھائی والیکم سلام سبھی لوگوں کو سلام نمشکار عداب سسری اکال آج ایک بہت اچھی خبر آئی ہے واتس اپ یونیورسٹی کی دنیا میں ایک بہت جلدی دکان بند ہونے والی ہے بہتوں کی اور یہ ایک اچھی خبر ہے میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ اس خبر کو ساری جگہ پہنچا دیں یہ بس میں زیادہ دیر کی ویڈیو نہیں بناوں گا دو منٹ کا یہ ویڈیو بناوں گا تاکہ لوگوں کو فوراں سے دیکھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچا دیں بہت ضروری ہے یہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ بیچ میں واتس اپ یونیورسٹی کے ذریعے کسی کے خلاف الٹے سیرے بات کرنا پروپیگنڈا فیلانا جھوٹی خبریں فیلانا فیک نیوز فیلانا شام تک دس لوگوں کو بھیج دو تو آپ کے گھر میں ایک خوش خبری آئے گی اس طرح کے ڈرامے فیلانا یہ ابھی جو ایک نیا ورزن آنے والا ہے واتس اپ کا واتس اپ کا ایک نیا ورزن آنے والا ہے جلد ہی آنے والا ہے جس میں آپ کو یہ ساری بیماریوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اور یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جیسے ہی چھٹکارہ ملیں گی سماج کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سماج کے اندر میں اس بیماری سے چھٹکارہ ملنے کا مطلب کہ کتنی برائیاں ایسی ہیں جس سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو واتس اپ یونیورسٹی نے واتس اپ کمپنی نے ایک نیا ورزن لانے کی تیاری شروع کی ہے جس میں کون سا میسج اوریجنیٹ ہوا ہے کہاں سے وہ اپلوڈ ہوا ہے وہ انفارمیشن بائی ڈیفولٹ اس میں رہے گا اگزامپل کے طور پر ہم کچھ لکھتے ہیں واتس اپ پہ واتس اپ پہ اگر کچھ لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ سلام نمستے لکھ کر میں نے فور وارٹ کیا اور جیسے ہی سب کو میں نے بھیجا آٹومیٹک اس کے نیچے میں آ جائے گا کہ دس دس موبائل نمبر فروم دس پوائنٹ فروم دس کنٹری اور نام اس میں شامل ہو جائے گا آٹومیٹک بینہ آپ کو اس میں کچھ محنت زیادہ کیے اور وہ اس سے پتہ یہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ میسیج جو ہے کس نے بھیجا کہاں سے بھیجا اور دوسری بات اور اگزامپل کے طور پر کہ جیسے ہی آپ لکھتے ہیں گوڈ مارننگ اور میں نے بھیج دیا آپ کو تو پتہ چل گئے کہ رفیق احمد نے گوڈ مارننگ کر کے لکھا ہے اب آپ اس میسیج کو جو فور وارڈ کرتے ہیں واتس اپ پہ تو اگلے کو یہ لگتا ہے کہ یہ رفیق احمد نے نہیں xyz نے فور وارڈ کیا ہے اور یہ انہی کا لکھا ہوا میسیج ہے تو وہ بھی اب ختم ہو جائے گا ماملہ آٹومیٹک اس میسیج میں بھی جو بندہ جو اصلی میں لکھا ہے اس کا نام آ جائے گا آٹومیٹک آ جائے گا یہ ایک واتس اپ کے نیا اپ ڈیٹ آ رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے آپ یقین مانئے کہ اس سے کتنی بڑی سمسیاں کا سمدھان نکل سکتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی فیک نیوز فیلاتا ہے کوئی جھوٹی خبر فیلاتا ہے کوئی آگ لگانے کے لئے خبر فیلاتا ہے تو اس کو آپ جا کر ف آئی آر درج بھی کروا سکتے ہیں اس بنا پر کہ یہ میسیج کس نے کیا تھا اگزامپل کے طور پر میں نے لکھ دیا اگزامپل کے طور پر کہ بی جے پی کے نیتا نے آج کسی پیٹا بدنام کرنے کے لئے میں نے واتس اپ پر ڈال دیا ٹھیک ہے تو جیسے میں نے یہ لیکھا وہ اس کے نیچے آ جائے گا کہ رفیق احمد ہندوستان فلاں فلاں ٹائم میں انہوں نے یہ میسیج کو کیا تھا ٹھیک ہے واتس اپ پر اب اگلا جس کو ملا اس کو لگا کہ یہ تو فک خبر ہے رفیق نے خبر غلط بتائی ہے تو وہ کیا کرے گا سیدھے جائے گا پولیس میں تھانہ میں یا کہیں بر اور اس کو جا کر رفیق درچ کروا سکتا ہے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ایک ہے بہت اچھی خبر آ گئی ہے چودری بھمرسینز کہتے ہیں سب سے زیادہ فائدہ تو لیکھوکوں کو ہوگا کاپی پیسٹ کا چھوٹکا رہا ہے بے شک بہت اچھی بات ہے یہ تو میں نے اس پوائنٹ پر بتایا کہ بہت سارے افواہ فیلانے والے اراجکتہ کو فیلانے والے جتنے بھی بے اکوف لوگ ہیں وہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اوریجینیٹ کہاں سے ہوا ہے وہ چیز آ جائیں گی آپ اس کو کوئی فاروارڈ کر رہا ہے الٹے سیدھے خبر فیل آ رہا ہے as forwarded فاروارڈ کر دیا وہ ساری چیزیں وہ انکرپٹیڈ ہو جائیں گی اور وہ انکرپٹیڈ جو انفارمیشن رہیں گی کہ کس نے وہ اوریجینیٹ لکھا اور وہ ساری چیزیں انفارمیشن آٹومیٹک لکھ جائیں گی اب بات آتی ہے اس میں فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی اوریجینیٹ خبر آئیں گی وہ آپ اس میں کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتا ہے جو بھی اوریجینیٹ خبر آئیں گی یا کوئی قویتہ لکھتا ہے قویتہ لکھا اس نے اور اس نے وارڈ سپ پہ ڈال دیا اب اگلا کوئی یہ نہیں پتا کہ اس نے کس نے لکھا ہے X نے لکھا Y نے لکھا Z نے لکھا پتہ چلا کی ABC نے لکھا ہے اور XYZ اس کا مزا لے رہے ہیں تو یہ ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جس کا اوریجینیٹ اوریجینیٹ وہ لکھا ہوا ہے وہ چینج نہیں ہوگا اس میں کوپی پیشٹ کا سمدھان ہے کیا بلکل ہے کوپی پیشٹ کا ہی سمدھان ہے چودری صاحب کہ اس میں جب بھی آپ مالی جی ایکزامپل کے طور پر میں نے بھی بتایا کہ کچھ بھی آپ نے لکھا this and that اور وہ جیسے ہی آپ forward کریں گے اس میسیج کو automatic وہ کہاں سے آیا کس نے پہلے لکھا تھا وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی تو یہ ہے اور اس کے علاوہ آج شام میں رات ہندوستان کا جو ٹائم ہے 9 بجے ارون سہارن جی سے ایک live ملقات ہوگی live ملقات ہوگی جس میں بہت سارے issues پر بات ہوگی اور کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے جو لوگ آپس میں الٹے سیدھے بات کرنے لگ گئے ہیں اور مذہبی معاملات پر چلے گئے ہیں تو اس کو ہم لوگ شروع سے اپنا stand ہے محبت کے دنگے پایوار کا کہ کسی بھی طریقے کا ایسا مذہبی معاملہ یا کوئی بھی دھارمک معاملوں کے اوپر کسی کا کوئی اس طرح کا نہیں ہوگا ہاں سب کا اپنا نظریہ ہے مذہب کو ماننے کا دھارم کو ماننے کا اس پہ لوگ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک اچھی بات ہے اور اگلے کوئی اتنا tolerant ہونا چاہیے کہ کوئی اگر انجانے یا جان بجھ کر کچھ بولتا ہے تو اتنا برداست کرنا سیکھنا چاہیے ادروائز جو لوگ بیٹ کے فیس بک پر الٹا سیدھا لکھتے ہیں اگر وہ سامنے مل جائیں اگر ہم tolerant نہ ہو تو ہم تو اس کو مار ڈالیں گے پھر دنگا فساد تو ہو جائے گا دنگا فساد تو اسی طرح تکے سے ہوتا کہ ہم آپ کے بھاؤنا کو آہت کر دیں اور آپ کی بھاؤنا اتنی سستی ہے کہ فوراں سے آہت ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں سے آپ لوگ بچیں اتنا بھاؤنا کو اپنے مت سستہ ہونے دیں اتنا کمزور مت ہونے دیں کہ کوئی بھی آئے اور اس کو آہت کر کے چلا جائے ٹھیک ہے تو آج شام میں ہندوستان کے ٹائم کا نو بجے اروند بھائی کے ساتھ ایک ملوقات ہوگی ایک باتچیت ہوگی اور اسی ٹاپک پہ بات ہوگی آئی ٹی سیل والے بریک کر سکتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں بریک ہوگا دنیا کے اچھے اچھے کلاس کے جو انجنئر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں کالیفورنیا میں نیو یورک میں اور اس واتس اپ کے یونیورسٹی میں جو ہر پوائنٹ او ویو پہ کام کریں گے بھائی سرکار کے ادھار کار سرکار ادھار کار سے کیوں لنگ کرے گی ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی روک لگا دیا ہے کہ کسی بھی جگہ بینک میں یا ٹیلیفون لینے کے لئے آپ کو ادھار کارٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اور اب یہ اس پر کوئی بھی سرکار کچھ